شباب سے سجا گلاب میں بسا شراب سے بنا ایک ایسا انسان کی جو اتنا شریف اتنا سادہ اس انسان کے مو سے ایسی آواز کیسے نکل رہی ہے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جعوید نصیم اپنا آداب سلام اور نمسکار پیش کرتا ہوں اور اپنے پنجابی بھائیوں کے سیوہ میں میں اپنا ست سریع کال پیش کرتا ہوں آج پھر آپ لوگوں کو ایک کہانی کی طرف لیے چلتا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ فلم آرادنا جب آئی تو پورے بھارت وش میں اس کے سنگیت کو لے کر ایک تہلکہ سمجھ گیا تھا گرچہ اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے سچندے برمن جی لیکن بعد کے کچھ گانوں کو آرڈی برمن صاحب نے کمپوس کیا تھا اس فلم میں گانا تھا روپ تیرا مستانہ کی شروع کمال جی نے سیدہ کیا تھا اور اس گانے نے بھی ایک طوفان سمجھا دیا تھا یہاں دیکھیں یہ گانا برستہ نظر آتا تھا اور شاید اسی گانے کی پاپولارٹی سے پربھاوی تھوکرسن 1922 میں ایک فلم آئی روپ تیرا مستانہ لیکن اس کے ہیرو تھے جیتندر ہیروین تھے ممتاز ساتھ میں تھے پران جان کی داس آئیس شوہر لیلا مشہ اور اس طرح کے دوسرے سہی ہوگی کلاکار اور اس میں سنگیت بھی نہ تو آرڈی برمن جی نے دیا تھا نہ تو اسٹی برمن صاحب نے دیا تھا بلکہ اس فلم کا سنگیت دیا تھا مشہور زمانہ الپی یعنی کے لکشمی کانت پیارے راج جی نے اس فلم میں کئی گانے تھے ہر گانا بہت ہی خوبصورت اور ان گانوں کو ادا کیا تھا لطم انگیشکر جی نے مہندر کپور جی نے کشور کمار صاحب نے اور محمد رفی صاحب نے اس فلم میں تین گتکار تھے عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی ایک فلم میں ایک ہی گتکار ہوا کرتا تھا لیکن شنکر جاکشن نے ایک نئے ٹرنٹ کی بنیاد رکھی انہیں ویسے بھی میوزک بینک کہا جاتا تھا اور وہ رائٹرز سے یعنی کہ جو گتکار ہوتے تھے مختلف گتکاروں سے اپنی پسند کے گیت خرید لیا کرتے تھے اور پھر اسے کمپوس کر کے وہ اپنے میوزک بینک میں رکھا کرتے تھے اور اس وقت جو بھی پروڈیسر ہوتے تھے یا ڈائریکٹر یا جنہیں ضرورت ہوتی تھی اپنے فلم کے لئے کسی خاص طرح کے گانے کی تو وہ شنکر جاکشن سے اب رابطہ کرتے تو اپنی پسند کے گانے جو کہ ان کی سیکونس کے حساب سے سوٹ کرتے وہ ان سے خرید لیتے تو اس سے یہ ہوا کہ کسی بھی فلم میں سنگیت اگر شنکر جاکشن جی دے رہے ہیں پھر بھی گانے جو ہیں وہ کئی کئی گتکاروں کے ہیں کیونکہ وہ الگ الگ گتکاروں نے لکھے تھے کمپوس کیا تھا شنکر جاکشن نے اور شنکر جاکشن جی کے اس ٹرینڈ کو کبھی کبھی دوسرے میوزک ڈائریکٹرز نے بھی فالو کیا بلکہ کرنا شروع کر دیا اور اس فلم میں بھی ویسے ہی تین گیتکار تھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی ٹرینڈ سے پربھاویت ہو کر لکشمی کانت پیارے لال جی نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس فلم میں کچھ گیت تو ورما ملک جی نے لکھے کچھ گیت تو آرین بکشی صاحب نے لکھے اور کچھ گیت اس فلم کے سارے ہی گانے چاہے وہ تینوں گیتکار نے لکھے ہو لیکن میوزک ڈائریکٹر چونکہ ایک ہی تھے بڑے خوبصورت تھے کانوں کو بڑے ہی بھرے لگنے والے کشور کمار صاحب نے لطم انگشکر جی کے ساتھ ایک ڈوئیٹ گایا تھا دل کی باتیں دل ہی جانے بہت ہی ہسکی وائس کا انہوں نے استعمال کیا تھا اور بہت ہی خوبصورت وہ گانا تھا مہندر کپور جی نے بھی ایک ڈوئیٹ گایا تھا بڑا ہی خوبصورت آکاش پہ دو تارے صدیوں سے چمکتے ہیں اس کانے میں ایک عجیب سی آپ کو نزاکت نظر آئے گی ایک عجیب سا اس میں منظر ایک سما نظر آئے گا رفی صاحب کی آواز میں بھی اس فلم میں تین گانے تھے ایک گانا جو تھوڑا سا کومیڈی ٹائپ کا تھا پکڑو پکڑو رے جوانی میرے ہاتھ سے نکلی جائے پکڑو پکڑو رے جوانی میرے ہاتھ سے نکلی جائے دوسرا گانا جو کہ پیانو پہ بیٹھ کے جیتنزا صاحب نے آدھا کیا تھا بڑے بے وفاہی ہے حسن والے اور تیری بات کچھ اور ہے بڑا ہی خوبصورت گانا سنتے ہیں اس کی جلک بڑے بے وفاہی ہے حسن والے لیکن آج میں جس گانی کی بات کرنے جا رہا ہوں جس گانی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ رفی صاحب کی آواز میں ہی ریکارڈ کیا گیا ایک بڑا ہی سنسوس گانا تھا اس دور میں جب یہ فلم آئے تھی تو اس فلم کے کچھ مناظری کی وجہ سے اس فلم کو اے سرٹیفیکٹ دیا گیا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ شاید اس اے سرٹیفیکٹ کو دلوانے میں اس گانے کی شوٹنگ کا اور اس گانے کی الفاظ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہوگا کیونکہ اس دور کے حساب سے یہ ایک بہت ہی خطرناک ایٹمٹ تھا ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک بولڈ سٹک تھا جو کہ میزک ڈائریکٹر نے اور گیتکار نے لیا تھا اور بہرحال ادائیگی تو رفی صاحب کی تھی ہی اصل موالی صاحب نے اس گیت کو لکھا تھا حسین دل ربا پریب آزرا ابھی دل نہیں بھرا یہ ایک طرح کی اوپن انویٹیشن تھی گیت کیا تھا کہ اپنے آپ نے ایک اوپن انویٹیشن تھی اور اسے جیتندر جی اور ممتاز جی پہ فلمایا بھی بہت ہی ایروٹک انداز میں گیا تھا اتنا سینسوس تھا کہ اس گانے کو رفی صاحب نے اپنی آواز کہ وہ جادو دکھائے اور وہ جلوے بکھیرے کہ پھر وہی میں کہوں گا کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا رفی صاحب ایسے بھی گت گاتے تھے جذبات کا ایک سمندر ہے خواہشات کا ایک سمندر ہے جو ٹھٹے مار رہا ہے امڑائیاں لے رہا ہے اور رفی صاحب نے اپنی اسی خاص انداز میں اس گیت کو ادا کیا تھا حسین دل ربا قریب آزرا یہ ابھی جی نہیں بھرا اس گانے کو آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا بہت بار سنا ہوگا لیکن آج میں خاص طور سے اس گانے کو اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں جو لوگ کہتے تھے کہ دفی صاحب ایکی طرح کے گانے گاتے ہیں یا وہ اس طرح کے گانے نہیں گا سکتے اس طرح کے گانے نہیں گا سکتے انہیں تو خاص طور سے اس گانے کو سننا چاہیے کہ ایک ایسا انسان کی جو اتنا شریف اتنا سادہ اس انسان کے موہ سے ایسی آواز کیسے نکل رہی ہے ایک ایسی آواز جو انسان کے دل میں جذبات کا دوفان اٹھا دے اس گانے کی جلک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن اس گانے کی لنک ڈیٹیل میں دی گئی ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک بار اس گانے کو لنک پہ جا کے پورے کا پورا ضرور سنیں اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے رفی صاحب کو کس درجہ کی آواز دی تھی اور ان کی آواز میں کیسی کیسی باتیں کیسی کیسے رنگ ڈال دیئے تھے حسین دل رفا پیٹرگاٹی کھو تو ایک جوش کی بات آ جاتی ہے وطن پر فیدہ ہونے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ان کی آواز کو سن کر جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں دکھایا تھا آپ کو کس چلے ہم فیدہ میں اگر اقیدت کی بات آتی ہے شردہ کی بات آتی ہے تو ان کے بھجن سن لیں ان کے ناتیہ کلام سن لیں محبت کی بات آتی ہے تو ان کی ایک سیکرومنٹک گانے آپ سن لیں لیکن جب جذباتیت کی بات آتی ہے سنسویسنس کی بات آتی ہے تو پھر آپ ان کی آواز میں اس تاثر کو بھی محسوس کریں جو کہ اس گانے میں بہت ہی بھرپور طریقے سے جس کا اظہار رفی صاحب نے کیا ہے تو آج کی کہانی بسیحن تک ملتے ہیں پھر کسی اگلی کہانی کے ساتھ کسی ایسے ہی اگلی گیت کے ساتھ جو اپنے آپ میں گائکی کے اعتبار سے اور آواز کے ٹیکچر کے حساب سے بہت ہی یونیک ہے بہت ہی خاص ہے اپنے دوست جعفت نسیم کو اجازت دیجئے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ دے کرتا ہوں کہ آپ لوگ کتنی محبتوں کے ساتھ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ہمارے پوسٹ کو لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں میں آپ تمام دوستوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی کمنٹس سے ہمیں ضرور نوازیے تاکہ ہمیں اپنے کام کو اور سادھ ڈبلپ کرنے کا موقع ملے بہت بہت شکریہ شب خیر حسین دل رفاق قریب آزرہ